اب ایک اور بڑی بات دلی کا چناؤ لوگوں کو امید تھی کہ دلی چناؤ کے بعد شاہین باگ کھل جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور فیلال دلی کے نیتہ ای وی ایم کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں یعنی پہلے ای وی ایم کھلیں گی اور پھر سڑک کھلے گی کل چناؤ کا ریزلٹ آنے والا ہے ان نتیجوں کا ووٹر اور امیدواروں کو تو انتظار رہے گئی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں یعنی ای وی ایم کی عزت ایک بار پھر سے داؤں پر لگ گئی ہے اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ چناؤ ہارنے والے دل خاص طور پر بی جے پی کے جو ویرودی دل ہوتے تھے جب وہ چناؤ ہار جاتے تھے تب وہ ہارنے کے بعد ای وی ایم میں گھڑ بڑی کا آروپ لگاتے تھے لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ تصویر الٹی ہے ایکزٹ پول سروے سارے کے سارے سو پرتشت ایکزٹ پول سروے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی پرچند بہومت کے ساتھ پھر سے دلی میں سرکار بنائے گی لیکن سروے کے نتیجے عام آدمی پارٹی کے پکش میں ہونے کے باوجود پارٹی نے ای وی ایم پر پھر سے انگلی اٹھانی شروع کر دی ہیں ووٹنگ مشینوں کی سرکشہ پر سوال اٹھایا ہے دوسری طرف بی جے پی کے نیتا ایکزٹ پول میں ہارنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے تو ہم ہی بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ مطدان کے آخری گھنٹوں میں ووٹنگ اس کے پکش میں ہوئی ہے اور یہی مطدان دلی میں ہوا کا رکھ بدل سکتا ہے کچھ آنکھنوں پر آپ گوھر کیجئے آٹھ فروری کو دلی چناؤں میں دو بجے تک ستائیس دشملہ چار آٹھ پرتشت ووٹنگ ہوئی تھی دو بجے تک پھر چار بجے تک بیالیس پرسنٹ ووٹنگ ہوئی چناؤ آئوں کے مطابق شام پانچ بجے تک باون پرتشت لوگوں نے ووٹ دیئے تھے اور چوبیس گھنٹے کے بعد جو فائنل آنکھڑے آئے الیکشن کمیشن نے جد آنکھڑے جاری کیے اس سے یہ پتا چلا کہ دلی میں باون نہیں باسٹھ دشملہ پانچ نو پرتشت ووٹنگ ہوئی ہے ووٹنگ چھ بجے تک ہونی تھی لیکن جو لوگ لائن میں لگے رہے انہیں مطدان کا عدھکار دیا گیا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ووٹنگ کئی جگہوں پر آٹھ ساڑے آٹھ اور رات میں پونے نو بجے تک یہ ووٹنگ ہوئی ہے یعنی بہت ساری جگہیں دلی میں ایسی ہیں جہاں چھ بجے کے بعد بھی ووٹنگ چلتی رہی کئی گھنٹوں تک عام طور پر ایگزٹ پول کرنے والی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ تین سے چار بجے تک کا ہی ڈیٹا اپنے سروے میں شامل کرتی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ویبین ٹی وی چینل شام کو پانچ بجے سے ایگزٹ پول پر اپنا کارکرم شروع کر دیتے ہیں ان ساری ایجنسیوں کی یہ مجبوری ہے کہ اگر وہ تین بجے تک اپنا پورا سیمپل کا کام پورا نہیں کریں گے تو اگلے دو گھنٹے میں ڈیٹا کیسے دیں گے اس لیے یہ تین ساڑھے تین بجے تک آخری ڈیٹا لیتے ہیں اس کے بعد کا ڈیٹا نہیں لیا جاتا دیان دیرے والی بات یہ ہے چار بجے تک قریب 42 پرتیشت ووٹنگ ہوئی اور متدان کا انتم آکڑا قریب 62 پرتیشت تھا یعنی آخر میں آخر کے تین یا چار گھنٹوں میں یہ 42 سے 62 پرسنٹ تک چلا گیا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایگزٹ پول کے سروے میں 20 پرتیشت متداتوں کو شامل نہیں کیا گیا یہ وہ متداتہ ہیں جو ایگزٹ پول ختم ہونے کے بعد پہنچے ہیں بی جے پی کا دعویٰ ہے اگر اس پر یقین کیا جائے تو ان 20 پرتیشت متداتوں میں زیادہ تر بی جے پی کے ووٹر تھے جو نتیجوں کو بدل سکتے ہیں بی جے پی ایسے چمتکار کی امید کر رہی ہے ورس 2015 میں ڈلی ویدان صفحہ چناؤں میں بی جے پی کو 32.1% ووٹ ملے تھے ایگزٹ پول کے مطابق اس بار بی جے پی کا ووٹ شیئر 5% تک بڑھ سکتا ہے یعنی قریب 37% تک پہنچ سکتا ہے لیکن بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس کے ووٹ کا آنکڑا ایگزٹ پول سے کہیں زیادہ ہوگا اگر بی جے پی کا ووٹ واقعی بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام آدمی پارٹی کا ووٹ گھٹے گا اور اس کا اثر نتیجوں پر بھی دیکھ سکتا ہے آج ہم نے ایگزٹ پول کرنے والی ایجنسیوں اور وشلے شکوں سے یہ پوچھا کہ ووٹنگ کے آنکڑوں اور دلی کے چناؤں نتیجوں پر ان کا اپنا ویچار کیا ہے اگر وہ ایک دو پرسنٹ ووٹ اور بڑھتے ہیں تو بڑی تیزی میں ایک ایک دو دو پرسنٹ کے مارجن سے بی جے پی کی سیٹیں بڑھتی چلی جائیں کئی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اس پہ تو کس ایجنسی نے کتنا سروے کہاں سے اٹھایا کس ٹائم سے سٹاپ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہم لوگ عام طور پر جو دیکھتے ہیں کہ سروے تل جو انڈ ہوتا ہے آٹھ بجے تک کا جو سروے ہوتا ہے وہ ڈیٹا اٹھاتے ہیں میں یہ سمان سکتا ہوں کہ کہیں سیمپل سائز میں کیونکہ جیسے ہی مدداتا نکلتے ہیں تو کئی بارا ایسا ہوتا ہے کئی بار مدداتا جھوٹ ہوتے ہیں ایکزٹ پول میں اس سماعہ ایسی سمحانائیں ہوتی ہیں کہ اگر مدداتا ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس سماعہ ایسی سمحانائیں اگر آپ تھوڑا بہت دلی میں بھومے ہیں تو اس چناو میں کم سے کم رک بڑا صاف نظر آ رہا ہے اور اس چناو میں اس ریس میں صرف ایک ہی گھوڑا ہے اور وہ ہے انویند گیجری بار ڈلی میں آٹھ فروری کو ووٹنگ ہوئی تھی لیکن چناو آیوگ نے نو فروری کو شام سات بج کر پندرہ منٹ پر یعنی قریب چوبیس گھنٹے کے بعد مددان کا انتے ماخڑا جاری کیا آم آدمی پارٹی کو اسی پر آپت کی ہے آم آدمی پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ ستر سال کے تیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ چناو آیوگ نے مددان کے آنکڑوں کو جاری کرنے میں اتنی دیر کی اتنی دیری کیوں ہوئی لیکن آم آدمی پارٹی کا یعنی قریب غلط ہے ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا ہے جب چناو آیوگ کو آنکڑے جاری کرنے میں دیر ہوئی ہے اور تو اور خود ڈلی کے پچھلے ویدان سبح چناو میں بھی مددان کے آنکڑے ایک دن بعد ہی جاری کیے گئے تھے شاید کے جریوال بھول گئے ڈلی کے مکھے نیرواشن پتادکاری رنویر سنگھ نے کل کیا کہا تھا اس پر آپ کو آج سننا چاہیے ایسا پر آپ کو آج سننا چاہیے کا یاد کر کے دیکھئے آپ کو کم ملا تھا ایسا پر آپ کو کم ملا تھا آپ لوگوں کو کم ملا تھا پچھلی بار دو ہزار پندرہ میں اس کو آپ لوگ ہی دیکھ لیجیے ایسا پر آپ کو کم ملا تھا ایسا پر آپ کو کچھ اور گھنٹوں کا بچا ہے کیونکہ کل صبح آٹھ بجے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور یہ جتنے بیواد ہیں کل صبح دس ساڑے دس بجے تک سارے کے سارے سماپتھ ہو جائیں گے جب فائنل نتیجے آئیں گے اور نہ صرف ڈلی پورا دیش بے سبری سے یہ انتظار کر رہا ہے کہ ڈلی کی جنتہ نے آخر کار اپنا کیا فیصلہ سنایا ہے اس سے دیش کی راجنیتی دیش کی جو راجنیتی کی جو نبز ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے گا جب ڈلی کے کل نتیجے آئیں گے اور آپ کو ہم یہ بھی یاد دلا دیں کہ کل صبح چھ بجے سے آپ زی نیوز کے ساتھ لگاتار دن بھر بنے رہیے کیونکہ زی نیوز پر آپ سب سے تیز نتیجے دیکھ پائیں گے اور سب سے ٹھوس وشلے شن بھی آپ یہیں پر دیکھ پائیں گے کیونکہ چناؤں کی سرششت جو ٹیم ہے وشلے شکوں کی جو سرششت ٹیم ہے وہ زی نیوز کے نیوز رومز میں اور زی نیوز کے سٹوڈیو میں آپ کے لیے کل دن بھر اپلبد رہیے موسیقی